السلام علیکم میں اسمت موجود ہوں مہاتا پیلس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عظیم و شان بیلڈنگ یہاں پر ہمارے بیک پر موجود ہے اور یہاں پر ہم اور بھی اپیسوڈ سے کور کر چکے ہیں آپ لوگ کے لیے آج یہاں پر ایکسکلوسیف اپیسوڈ ہے جس کے لیے ہم کہیں گے جیس اور آل آباؤٹ آرٹ اور آج یہاں پر ڈسکیشن ہوگا آباؤٹ ساتھکین ان پیرس ساتھکین ان پیرس اور ساتھکین ان پیرس کے حوالے سے جو آرٹ کے جو آپ کہنے کی جو موس تھیں اور کس قسم کی آرٹ پریزنٹیشن ہوئیں اس پر آج یہاں پر کچھ ایکسپرس سپیکر موجود ہیں وہ اس پر بات کریں گے آج یہاں پر سیشن میں جو سپیکرز موجود ہیں ان کا نام ہے علی ماجد اور حمید حارون علی ماجد اور حمید حارون جو سپیسیفکلی آرٹ ایکسپرٹ ہیں آباؤٹ کالیگرافک آرٹ آف ساتھکین اور ساتھکین کی سارے کے ساری جو آرٹ پریزنٹیشن ہیں ان کے بارے میں یہ دونوں سپیکر بات کریں گے تو چلے چلتے ہیں انہیں سپیکرز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا مہٹا پیلیس بیوزیم کی پچیسری سالگیرہ ہے اس موقع پر تقریباً تیرہ یا چودہ بڑے کلچرل ایوینٹس اور لیکچرز ہو رہے ہیں ہر کونسٹ میں میزک کی ہے کیوریٹڈ اور لیکچرز بھی کیوریٹڈ ہے اور ڈسکشنز بھی کیوریٹڈ ہے آج کا محضور جو تھا وہ ساتھکین ساپ پر تھا جو 1947 پر موہر سے پاکستان آئے جو ان کی زندگی تھی اور جو ان کا فن تھا ان کے ذریعے انہوں نے ایک نئی بکیبلری بنائی جس سے انہوں نے انٹرنیشنل اوڈینسز کو کاریس میں اور بینول اقوامی ممالک میں ان کو انہوں نے پیریلائیز کر لیا مطلب نیو فیلنگ فرم پاکستان آج بھی بینول اقوامی طور پر ساتھکین ساپ کی تاریف ہوتی ہے ان کے انویویشن کی تاریف ہوتی ہے اور میں چاہوں گا یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان میں اور کراچی میں وہ موہٹا پیلس موسیم یہ لیکچرز کے لیے آئیں فیبری کے مہینے میں چھے لیکچرز ہیں مارچ میں ایک ہے یہ سب فری ہیں یہ پبلک کے لیے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ پبلک کراچی میں اور پاکستان میں اور سن میں انکوائیشن کی تاریف ہوتی ہے جو میری میرے خیال میں سب سے اچھا کام ہے وہ انیس سو اٹھاون سے لے کے انیس سو اٹھاون سے لے کے انیس سو اٹھاٹھا ہے اور اس میں کیا بات ہے اس میں یہ بات ہے میرے ہی نظر میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے ابسٹریکشن وہ بہت آگے پہنچا ہے انہوں نے انہوں نے خطاتی میں سے حرف کو توڑا اور حرف کو توڑ کے اس کی ایمیجز بڑھیں اس کے بعد کا جو کام ہے وہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو پسند ہے مگر ایسا نہیں ہے جس پہلے باتے سیمون جو سیمون اور دیر کرتے ہیں جسرم اسکری موسیقی 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 امیسو بعد اللہ علیہ سالسکتا اور کیلئے امیسل امیسل میں جوامل تھی سالسکتا جسی موجود اے امیسل سانگیم's کوف سوفی سانگیم 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 کلیگریفر تھے وہ تصویریں کھینچ سکتے تھے وہ شاعری کر سکتے تھے اور آخرکار انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کا جو بڑا میورل کا جو مومنٹ تھا وہ ہمارے پبلک سروس کے اداروں میں آج دن تک داد میں ہے مکمانید مرحب رہا زیادی نبید پولکس دنگیم آج دنگیم آمید آگو فیقی پر خامنید حرمريکی فرادی کاریدیسی سمجھ بیدی ہمیدן اشتیار طریقی چیزار طرح مفتدار ، فرادیب و تأس وقتی طور پر آمارد الرومنگ آماری ٹوی کارید ، بل نورد فرادی بشیر مجھانتا من روزیان پاکیید گیتی یکی ترمید لیری ویجا نичесک او کی وجود اور لیکن یک میند محای برای پر آمارد موسیقی اور آج ایک پرفومنس بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورانڈو سورانڈو کی آج پریزنٹیشن ہے اس کی پرفومنس ہے موسیقل پرفومنس ہے اس بائی خمیسو میربہار خمیسو میربہار سورانڈو پر کچھ سور چھیڑیں گے اور مہاتا پلس کی کچھ یادگاریں تازہ کریں گے موسیقی سورانڈو سورانڈو آپ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گی کتنے عرصے سے منسلک ہیں آپ سر میں حقیقت پچاس سال سے میں جا رہا ہوں اچھا کہا کہا پرفارم کیا ہے پاکستان کو کہا کہا آپ نے اس کی انمائنگی کیا باہر ملک نہیں کیا ہوں باقی پاکستان میں جو بھی پیرو گرام ہوتے کلچر کے پیرو گرام ہوتے ملتے کرتے ہیں شادی میں جاتے پیرو گرام میں جاتے اور بار پر کبھی نہیں کیا ہوں انشاءالو امیدیں جائیں گے اچھا دیکھا جائے تو یہ اس آرٹ سے جو ہے اس ساتھ سے آپ کا خاندان کتنے عرصے سے جڑا ہوا ہے سائی میرا تو دادا بھی بجاتا تھا بھائی بھی بجاتا تھا ابو بھی بجاتا تھا ہمارا یہ خاندانی پیش آئے سارے بجاتے تھے ایک ادھر جاتا تو ہم دوسرے ہو جاتے ہیں مقصر یہ سر سر ہمارا آتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر بہت سارے سپیکرز موجود ہیں اور بڑے بڑے نام موجود ہیں بڑے بڑے پسٹالیٹیز موجود ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک پروانی ہم دیپک پروانی سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں مہاتا پیلس پر ہی جو ایونٹس ہو رہی ہیں سلسلا جو سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے میرے خواہر میں کلچر اور سخاوت کو لائیو رکھنے کے لیے ایسے سیشنز بہت ضروری ہوتے ہیں اور جو حمید صاحب کرتے ہیں مہاتا پیلس میں اس کے حوالے سے انکرائیو رکھنے کے لیے ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی ہسٹری ہماری سخاوت اور ہمارا کلچر جو ہے وہ کتنا پرانا اور کتنا انٹرسٹنگ بھی ہے اسپیشلی سب کانٹننٹ کا آج سادکین کی اوپر لیکچر ہے حمید صاحب کا اور بہت انٹرسٹنگ لیکچر بہت سادکین ہے سادکین ہے پریمیر پینٹر آف ایجیا اور آئیکونک پینٹر آف پاکستان تو اس سر کے سیشن تو ہونے ہی چاہیے اگر نہ ہوئے تو کیا رہ جائے گا خالی امارتیں اور خالی جنگل میرے سادکین موجود ہیں امین گل جی آرٹسٹ ہیں بہت بڑا نام ہیں آرٹ کے اندر اور گل جی کا آرڈ اور سادکین کا آرڈ ہی ہماری جو ہے ہسٹری کے لیے ہماری جو کراچی کی ہسٹری ہے اس کو بیل کرتے ہیں آمین گل جی سے مانم کرتے ہیں what his experience آج جیل ایکسپریئنس ایٹ مہاتا پہلے جب یہاں پر ڈیفرن سیشنز ہو رہے ہیں آرٹ کو جو ہے انہینسمنٹ کے لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ جو حمید حرون لی بہت ہمیں کر رہے ہیں تساز کے لیے ہم مجھے مجھے سکتے ہیں ہمیت علیہ وقت مجھے سادرکان ہماراستاہے ہیں لیں شکریہ یہاں میں اپناتاہ مجھانا تانیگوارم مجھانا مجھانا ہماراستا سٰی ببارد گلوز اگر بلو مبانا اس اسے کچھ ایسی نوستیلجک پابگیشنسا بکس لیکن گئی ہیں جو کہ کراچی اور سندھ کی تاریخ کے بارے میں ہے ہسٹری کے بارے میں ہے اس نواب کلچر کے بارے میں ہے اس ہیڈریج کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے لیکن اب یہ بکس جو ہیں وہ سب چیزیں بتا رہی ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کتابوں پر اور ان کے قدردانوں پر مجھے آپ ڈالتے ہیں اور ان تبدیری بارے میں ہے موسیقی 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 موسیقی